موسیقی ایک بار پھر وست اسلام آباد میں ایک غیر ملکی سفارت خانے کے سامنے بم دھماکہ بہت سے بے گناہ معصوم جانوں کا زیا اور باوجود اس بات کے کہ کئی ممالک میں ایسا کچھ شائع ہوا یا کہا گیا جس سے مسلمانوں کی دلازاری ہے اس کے باوجود کوئی بھی مسلمان پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات کی حمایت نہیں کر سکتا بہت دکھ ہے بہت افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں میرے مطابق وہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں اور نہ یہ کوئی اسلام کے خدمت ہے اس طرح سے واقعات ہمارے ملک میں ہونا اسلام آباد میں ہونا غیر ملکیوں کے ساتھ ہونا کسی بھی طرح سے کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کر رہے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شاید ایسے اناثر ضرور موجود ہوں جو پاکستان کے خیر خواہ نہ ہوں یا مذہب کے ان تمام بہرانوں میں کس سے بات کی جائے کس سے رہنمائلی جائے سیاستدانوں سے بیروکریٹ سے عوام سے دانشوروں سے سب لوگ پریشان ہیں لیکن حل سجائی نہیں دیتا میرے رات کے پرگرم میں ایک بہت ممتاز شخصیت پہلی بار شریک ہو رہے ہیں بہت کم آپ نے ان کو یا شاید کبھی کسی ٹی وی پرگرم میں دیکھا ہوئے سے پہلے ایک پرگرم میں شاید یہ ایک پینل کے اندر موجود تھے لیکن پہلی بار آج ایکسکلوزبلی میرے اس نشست میں تشریف لائی ہیں ایک بہت ممتاز شخصیت ہیں کئی اہم ذمہ داریاں انہوں نے ماضی میں سر انجام دیں یہ کور کمانڈر راولپنڈی رہے انیس سو انانانوے میں جب صدر مشرف اقتدار میں آئے تو اس وقت ہی کور کمانڈر راولپنڈی تھے یعنی ٹین کور جس کے اندر پھر ٹرپل ون برگیڈ آتی ہے اس کے بعد جب نائن ایلیون ہوا اس وقت بھی یہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے اور دوہزار دو کی جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد بھی یہ کور کمانڈر اس وقت بھی کور کمانڈر راولپنڈی تھے پھر انہوں نے اور اہم ذمہ داریاں انجام دی ہیں فاج میں واجہ پاکستان میں اور پھر اس کے بعد یہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن کے طور پہ وہاں گئے اور پھر وہاں کچھ خوشگوار انداز میں یہ وہاں سے علیدہ ہوئے پروفیشنل سوڈیر ہیں آج پہلی بار اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ ان کے خیالات جانیں گے لیفٹین جنرل ریٹائر جمشید گوزار کیانی صاحب جنرل صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ باریکم اسلام اور آپ کا شکریہ تشہیف آب دیکھ جنرل صاحب بہران کرائسس اور لوگ دیکھ رہے ہیں اب پولٹیکل لیڈرشپ کے طرف ویلٹری لیڈرشپ جو پہلے رہی اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں تاریف ایسے جہاں جہاں ہوتے ہیں وزیر، کیبنیٹ، عدالتیں اتنے زیادہ پروبلمز اور پھر سوسائیڈ بومنگ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کا واقعہ ہے سوسائیڈ بومنگ کا یہ انتہائی انتہائی افسوسناک کا واقعہ ہے اور یہ انتہائی ہوگا ہے سوسائیڈ بومنگ کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ایک داریکٹ کانسیکوینس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گفتاخی ہوئی اور کارٹونز کو پبلش کیا گیا اور ایک مووی بھی بنی لیکن میری رائے میں یہ طریقہ نہیں ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوسائیڈ بومنگ کا جو فینومنہ ہے پاکستان کی سرزمین پہ یہ نائن الیون سے پہلے کبھی کبھی رول آنے نہیں ہوا اور مجھے اس بات میں کہنے میں آئی فاہ سٹرونگ اپنین کہ یہ نائن الیون کے بعد جو جل مشرف کی پولیسی ضرور نما ہوئی it's a direct consequence of those policies unfortunately جو slavish subservience ہیں to the united states dictates an application of force this is a direct consequence of that دیکھئے یہ اس قسم کی لیکن آپ جنہیں صاحب اس قور کمانڈر تھے قور کمانڈر تھے 9-11 ہوا آپ قور کمانڈر رول پنڈی میرا خاصہ ہے سب سے جو اہم ترین قورز ہیں اس میں کون کون سے ہوتی ہے یہ ایک آپ کی یہ ہوتی ہے it's my pride ایک بے مثال قور ہے 10 قور جو دفاع کرتی ہے entirely the line of control it's a direct consequence of that it's a direct consequence of that لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے law and order کی situation اسلامباد اسلامباد اور پنڈی میں اس کی ذمہ داری جو ہے بنیادی طور پر 111 اپڈکیٹ کی ہوتی ہے جو obviously tank اور کمانڈر کے نیچے ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اس کی ذمہ داری اور اس کی sensitivity بہت جائے تو 9-11 ہوا تو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا policy غلط تھی 9-11 یہ اس کا نفیجہ ہے جیہ میں core commander 10 core تقریبا 12 اکتوبر جب یہ کو ہوا اس میں میں شامل نہیں تھا اس وقت میں made a general تھا میری promotion ہوئی 1st November 99 اچھا اور میں قطن اس group میں شامل نہیں تھا جو جل مشرف کو اکتار میں لے کی آئی لیکن اس کے بعد پھر یقیناً میں میں نے core کی command سمجھا لی اور the events progressed smoothly minimum 2 years لیکن آپ بہت قریب ان کے ہوئی جو ایک قیامت ٹوٹی جو نیو یورک میں جو کچھ بھی ہوا the attack on the twin towers لیکن 9-11 کے بعد جو transition اور ان کے mindset میں آئی جنرل پر بے مشرف اس کی ناثمہ ہم آج کرتے ہیں خواتین و ذرات جنرل جمشید گلزار کیانی صاحب آج کے پرگیم میں موجود ہیں یہ پہلا ان کا انٹرویو پہلی بار ان سے بات چل رہی ہے ایک چھوٹے سے وقتے کے بعد دوبارے حاضر موسیقی 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 ایک بھی نہیں لگا موسیقی 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 تلکم بے خواتین و ذرات سابق اور کمنڈر آل پینڈی سابق سربرا تل پبک سربریس کمیشن اور پاکستان لیپٹن جنرل جمشید گزار کیانی صاحب آج کے پرگیم میں موجود ہیں کیا ہوا 9-11 کو کیا ہوا یہ اچانا کیا ہوا آپ کو سبب بلائے ہوگا کے ساتھ تو ہے لیکن بنیادی طور پہ کس کے ساتھ ملک کے ساتھ دی آمی ایز اینسٹیوشن انتہائی درجے کی لائلٹی اور آبیسلی جو اس کا کمانڈر ہوتا ہے اس کا کمانڈر ہوتا ہے جب کمانڈر ہوتا ہے اس کے بعد there was دی آمیدی آمید آمید ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کمانڈر نے سیجیسٹ کیا جب جن پر بیز مشرف نے ایک اسی وینڈ کو اس کی نشاندہی کی اور انہوں نے کہا کہ we've driven into the dark ages or medieval ages اور آپ مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت core commanders نے یہ کس طریقی بات ہے یہ 9-11 کے قریباً دو تین دن پر اس کے بعد انہوں نے obviously core commanders being the pivots جہاں تک formations کی optimum command کا طلق ہے core commanders اس سے اوپر تو either it's the deputy chief of the army or the vice chief یا army chief یا chairman joint services staff committee اس وقت core commanders کچھ core commanders نے ان کو مشورہ دیا آپ کیسے مشورہ دیتے ہیں آپ پرائیوٹلی دیتے ہیں پرائیوٹلی میں it's an open house discussion اور کھل کے آپ بات کرتے ہیں کھل کے بات کرتے ہیں یہ جو impression ہے یہ جو impression ہے کہ core commanders are nodders یعنی صرف they are yes men یہ it's a misnomer یہ بالکل یہ خلق قصر ہے کم از کم میری service کے دوران جب تک کہ میں core commander تھا اور باقی جو میرے کلیفز تھے انہوں نے کھل کے مشورہ دیا ہماری advisory capacity ہے the decision maker is the army chief اس قد وہ present بھی تھے تو اس وقت ان کو یہ مٹھا دیا گیا کہ some core commanders express their extreme reservation regarding support to the United States of America انہوں نے آپ سے جب کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں support نہیں کروں گا تو پتھروں کے دور میں دھکیل دیں گے یہ کیا بات ہے core commanders کی minimum averaging 30 سے 35 سال سا بس ہوتی ہے اور بڑا منجا ہوا وہ سپاہی ہوتا ہے اس نے he's gone through the mill and he rises to that optimum level through a highly competitive procedure and he's very loyal it goes without saying انہوں نے مشروع دیا کہ دیکھئے جو United States کا ہماری طرف جو اور یہ تاریخی حقیقت 65 میں they ditched us 65 بالکل Americans they ditched us اس قد جو ہماری military hardware تھی saber jets armor جس میں APC اور tanks ہماری naval ships ہماری artillery guns ammunition یہ سب this was based on American origin تو یہ جذبہ ہے کہ ہاتھ کا تو ایک بہت بلند مقام ہے Dr. Sahab لیکن آپ لائی لڑتے ہیں on the tools of war آپ وہ سیز انہیں نے کر دیا 65 میں آپ لیکن اس کو دچ کیا آپ کہتے ہیں Americans بلکہ لیکن نے دچ کیا اور we are fully conscious of the pact کی we could have prolonged اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوئی 65 میں یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں it has been a stalemate اور کتن نہیں ہے we took on an indian army جو quantitatively ہم سے کئی گنا زیادہ تھی qualitatively نہیں میں اپنے آپ کو i take a lot of pride as a soldier as a general i'm far far superior qualitatively to an indian army general quantity ٹھیک ہے ان کی quantity جو ہے آمی کی تریباً دو ڈھائی گناہ ہم سے زیادہ ہے air force کی تریباً چار گناہ زیادہ ہے navy کا کوئی comparison نہیں ہے کیونکہ ان کی navy بہت بڑی ہے اور اس قد ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ they ditched us in 65 71 میں وہ جو ہے آپ کہا تھے 71 میں 71 میں میں اس پاکستان میں تھا لیکن آپ کیا دی نہیں بنے نہیں میں کیا دی نہیں 71 میں آئے وہ دنیس پاکستان اور وہ وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے سب کیا ہماری فوج کا بھی کہتے ہیں کہ اس وقت دور مطلب کچھ جرول تھا بنگالیوں کے ساتھ وہ جو وہ کیا ہے سارا اس کی ایک بہت انبی کہانی ہے ڈاکٹر صاحب وہ مختصر میں بیان نہیں کر سکتا نہیں زیادتی ہیں ہوئی تھے ان کے ساتھ لیکن ڈی فولٹ لائز ڈی ٹاپ لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ اس وقت جلدی آیا خان تھے اور جو ہمیں احکامات ملے میں ان کی اس وقت بزارت نہیں کرنا چاہتا لیکن زیادتی ہوئی اس وقت یقیناً زیادتی ہوئی بزارلیوں کے ساتھ یقیناً لیکن اس کا ایک بیک راؤن ہے بیک راؤن یقیناً ہے اور مکتی بہانی بلکل ہے بلکل ہے اور جو انڈینز نے انڈینز کا جو وہاں انفرنس ہے جس طرح سے انہوں نے ہمارے بھائیوں کو گمراہ کیا اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے بھائیوں کی جس طرح سے ان کو قتل کیا یہ سب واقعات رونما ہوئے جب میں فارما ایس پاکستان میں تھا لیکن ہم اس وقت we could have control ourselves پھر آپ نے excessive operations اور اس کے بعد میرا خیال ہے جنل نیازی was a total total failure an abject failure in east پاکستان میں نے ان کا آخری انٹویو جو تھا وہاں نے ان کا لیا تھا with no regrets and میرے شروع میں آئے تھے وہ لاسکہ کچھ ہے انٹکال سے پہلے اور انہوں نے کہا کہ he was a through and through debauch character کے لحاظ through and through اور ایسا general جو اس وقت بالکل قادر مفلق تھا فارما ایس پاکستان میں ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اس کا ساتھا بیڑا کہا رہ گیا جی ساتھا بیڑا آمنٹوزب ہوگی ہم نے تو یہی سنا کہ وہ اس پاکستان کی relief کے لیے آ رہا ہے نہیں آپ لوگ واقعی سنجید کی لیکن کہاں گیا اور اس کو کیا بنا کہاں سے چلا کہاں پہنچا ہم نے تو ہی سنا اور اخباروں میں it was given a height اور یہ شکست میں تو کبھی بھی نہیں ہمارے جوانوں نے ہمارے افسروں نے 65 اور 71 میں انتہائی دلیلی سے لڑے میں ان کو مرد الزام قطن نہیں سمجھتا میں اپنی top military leadership کو ڈاکٹر ساب i've served in in the army یہ میرا profession ہے یہ میرے خون میں ہے یہ میرے خاندان کے خون میں ہے i'm saying it very clearly and unequivocally کہ یہ this was a failure of the military leadership politicians کو اس لیے میں اس میں لے کے آتا کہ وہ ان کا ایک اپنا culture ہے i mean it's a different culture altogether لیکن حکم اس وقت president یا یا خان صاحب he could have turned the tide اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ یعنی کس طرح پاکستان توڑنے کا حضم دار تو آپ کس کو کہیں گے مطلب سب کو کہیں گے یا کوئی ایک آدمی نہیں اس کے پاکستان توڑنے کا جو مسئلہ ہے وہ تو i think there are many factors involved اور سب ٹرپ ہو گئے موسیم لیے کس طرح پر کنی اس کے دیگہ اس کیونے کس طرح وقت سوال کریں ہو GOP انکو موسیقی کرکترکترکٹرکس مجیب حیمان شاہب موسیقی اس درسترکھ but he deserved whatever he had won on ground خواسین وزرات ایک چھوٹا سا وقف اور وقف اگباد دوبارہ جروہ موسیقی موسیقی میں بلکل ای کال ایڈی بیک اس کی بلکل ناکام ایڈی بیک میں اس کو کہوں گا اور اس کی میں ایس ای میں تھا اس وقت میں ایس ای میں میں بلکل ایوز ان جہاں تک کارگل کا ایونٹ اس کا تلک ہے میں نے پیزنٹیشن دی جس کا حوالہ جنرل پروین شرف نے بارہ مارش کو میں نے آئیس آئی میں پریزنٹیشن دی جس میں چیئر کر رہے تھے ہمارے سابق وزیر آزم یعنی آز شریف یہ بھی تھے چیف آف آمی بھی تھے اور سمٹی پرسنیلٹیز اس کے بعد سیمٹینٹ آف می نائنٹی نائن اس کے اس کے اس دن بھی میں نے پریزنٹیشن دی اور اس وقت کے ڈی جی ایم مجھے تھے وہ جو کارگل کا جو وہ جو سترہ می کو جو پریزنٹیشن ہوئی وہ کارگل پہ تھی بارہ مارچ نائنٹی نائن کو جو پریزنٹیشن تھی اس کا کارگل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سادہ سا اگر میں پوچھوں سوال کہ کیا میہم حمد نواشیل کو کارگل کا علم تھا آپریشن کا دیکھیں میری میرا تو ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں رہا جی ایکس پرائیم نیسٹر کے ساتھ کوئی انٹریکشن ماں سوائے ان پریزنٹیشن کے جو میں نے دی اور میں تقریباً اس کارگل کا جو ایوینٹ تھا تقریباً ہر ہفتے میں پریزنٹیشن دیتا تھا پرائیم نسٹر کو تقریباً تین مرتبہ دیا اور چیف سرکس چیف وہ ہر پریزنٹیشن میں موجود ہوتے تھے یہ سمیٹین کتنا پتا تھا نواشیل کو کہ کارگل میں کیا ہر ہے میری رائے کا مطابق I'm giving you an individual opinion he was not carried on board بالکل علم نہیں تھا ان کو دیکھئے جو جب آپ اس قسم کی لڑائی میں اگر آپ جاتے ہیں if you involved in such like operations تو اس کے لیے you have to bring the chief objective on board جو پریمیس سے تھا جو جہاں بالکل نواز شریف صاحب تھے ان کو ایک ایک سٹپ کے بارے میں ان کو آپ کو ان کو briefing comprehensive briefing 20 منٹ کی 15 منٹ کی briefing نہیں یہ تو it could have opened up in an all out war انڈیا کو کون روک سکتا تھا opening up the entire battle front کو یہ روک سکتا تھا دشمن کا جو response ہے اس کو ٹھیک ہے آپ plan یقینن کرتے ہیں لیکن وہ تو جو چاہے کرے میاں نواز شریف کو قطن اس چیز کا علم نہیں تھا comprehensive briefing ان کو کسی وقت نے دی گئی اگر کسی وقت دی گئی ہو جل مشرف کہتے ہیں نا کہ he was carried on board تو inquiry میں وہ بالکل قوم کے سامنے لے کے آئے could be nothing inquiry you can't بالکل inquiry ہونے شاہیے وہ closer inquiry ہو کیونکہ اس میں بہت سے sensitive issues جو ہیں وہ سامنے آئیں گے جو public میں نہیں آنے چاہیے قطن نہیں آنے چاہیے public میں بہت سے sensitive issues ہیں لیکن یہ جو انہوں نے تاثر دیا ہے that he was carried on board میری ذاتی رائے میں no a categorical no he was not carried on board مواشر کو بالکل لنے تھا کہ کیا وہاں نہیں کچھ حد تک تھا کچھ حد تک تھا کچھ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی military operation of a scale like the cargill operation which could have expanded into an all out war اس میں ہر ان کی بڑی comprehensive briefing ہوتی ہے ultimate responsibility جو ہے وہ chief executive کی ہے prime minister کی ہے اور ہر step جو لیا جاتا ہے ان میں اس کی ان کی جو clearance ہے that's a must وہ clearance کتن اس کے consequences اس کی fall out success تو ٹھیک ہے کامیابی جب تک ہو خدا کی فعل سے وہ تو ہار جیپ کا تو فیصلہ آپ کے plan plan کیسا تھا آپ کا plan آپ جو planning دے رہے تھے briefing نواز شریف کو comprehensive ان سے ہٹ کے نواز شریف شاہد کے آپ جو بنا رہے کہ اس کی details کی briefing میرے سامنے comprehensive briefing کبھی بنین دی گئی میں نے جو ان کو brief کیا وہ انتہائی sensitive issue تھا وہ میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا جو ان کو briefing دی وہ on the current situation of car girl کر رہی تھی لیکن دیکھئے آپ کسی بی market کو جب آپ لیتے ہیں success اور failure کو اب you discuss and debated to the extreme possible limit اس میں کوئی شکری کنجاش نہیں شور تھے تو debate کی آپ نے نواز شریف صاحب کو اس کے جو follow consequences ہیں in case of reverses قطن اس beef میں نہیں briefed at all میں ایک اس وقت جو بہت نمائی left and chernel تھے انہوں نے ایک ایسی بات کہی وہ چھوٹی آؤٹ of context انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ I could feel کہ یہ میاں نماز شریف صاحب he was a bit uncertain پھر انہوں جتنے بھی اس conference میں individuals تھے high profile ان سے بار بار پوچھا کہ آیا یہ میرا درست قدم ہوگا to give a green signal as far as the cargill operation is concerned انہوں نے سپلا جزی جو سکت foreign minister تھے انہوں نے کھڑے ہو کہ sir I will not be able to support it on the diplomatic milieu برملا انہوں نے جواب دیا میاں نماز شریف صاحب نے ان سے پوچھا اس وقت کانہ کے جو وزیر تھے وہ جنرل مجید ملک تھے اور وہ چیف اور جنرل سٹاف بھی رہ چکے ان سے جب نماز شریف صاحب نے پوچھا تین کور کمانڈر سے لوجسٹکلی آپ اس کو سپورٹ کر سکیں گے یا نہیں یہ ترین مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک سین ایریا میں ترین کس قسم کی ہے مائنس ٹونٹی ڈیگری ٹیمٹرشور آپ جو سنو لائن اکیپمنٹ ہے اس میں سے فتح یاب ہوں گے اس میں نہیں بلکل that was the initial briefing that was a very initial briefing جس میں president مشرف chief of army سٹاف پیت انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی یہ قائل نہیں ہوئے نہیں یہ امیان ما شریف نے سب سے پوچھا ایک ایک جتنے بھی انڈیوی دور تھے میں سب سے انہوں نے پوچھا آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں سرطان عزیز صاحب نے جو کچھ کہا میں نے آپ کو اس کی you are the first to speak he said on the diplomatic front i will not be able to uphold this particular operation جنرل مجید نے بہت دیر تک بہض کی اس وقت کے کور کمانڈر جنرل محمود سے کہ logistically جو محمود جو بعد میں آئی سیشیف بنے اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح سیسپورٹ کریں گے وہ terrain نہیں اجازت دیتی وہ بھی اگینس آپ نہیں اس وقت کیونکہ مشورہ کیا جانا تھا لیکن انہوں نے اسے change of views انہوں نے کہا آپ کس طرح سے کریں کیونکہ ریسپونس آفتر سیمٹی میں بات کر رہا ہوں سیمٹی میں آئی کے بات جو ریسپونس انہین آمی کا تھا وہ انتہائی شدید تھا they brought in their air force air strikes around about 22nd 23rd around 22nd 25th of May آپ تیار نہیں تھے اس کے لئے یقینا اس کا جو ریسپونس تھا وہ بہت شدید تھا they brought in the state of the art ان کے جو بوف گن تھیں اور اتنی intense shelling انہوں نے کی جس کی مثال نہیں ملتی اور جو ہمارے جوان خیرت من اور انتہائی دلی دی میرا خیال ہے جو 65 میں جس اس طرح سے ہماری فوج لڑی ہمارے جوان لڑے ہمارے آفسرز لڑے اس سے کہیں زیادہ جرت سے یہ ہمارے جوان اور آفسرز جو ہیں یہ کارگر کی لڑائی میں اور انہوں نے بارہا دوشن کے کاؤنٹر اٹیک جو ہیں وہ پسپا کی بارہا یہ ان کے آمی چیف نے چیف اکنالج کیا ہے بلکل باوجود اس کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہماری جو دفاعی پوزیشنز تھی وہ پختہ نہیں سانگر جو ہوتے ہیں لڑکر صاحب وہ بوفر گنز کی مار نہیں سہ سکتے سانگر ایک عام شہری کو شاید نہ پتا ہو یہ راک سے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے پتھر کے ان کو جوڑ کے جو گرنیٹ کی مار بھی نہیں سہ سکتے یہ ان کی جرت اور حمد تھی اور جب ہماری سپلائی روٹس جو ہیں ان کو دشمن نے اپنی اے فو سے نشانہ بنایا اور سپلائی روٹس جو ہمارے وہ بھی انہوں نے کاٹنے کی کوشش کی اور سپلائیز اور کمک جو آگے نہ جا سکی اس کے باوجود وہ لڑے جب سپلائیز جو ہیں ریشن ایمونیشن نہ آگے جا سکے کمک نہ آگے جا سکے انتہائی سر بھی اس میں یہ جوان لڑے یہ ہماری عامی قوم کو اس چیز کا علم ہے شہید ہوئے اور کچھ ایسی بھی جوان ہیں جو شہید ہوئے جہاں جہاں بھاک ہوئے ان کی لاشن بھی ابھی تک نہیں ملی لیکن اس کے جو پلاننگ نواز شریف پھر امریکہ گئے انہوں نے کہا کہ جی نیوکلیئر وارڈ چھڑنے والی ہے ریجن میں وہ میٹنگ ہوئی وہاں پہ پھر کیا ہوا پھر اس کے یونائیٹی سٹیٹس گئے انیشلی انہوں نے اسی میٹنگ میں جو میں اسیم میٹنگ کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بڑا دو ٹھوک الفاظ میں جن مشرف کو کہا کہ میں آپ کی سپورٹ کروں گا سو ہی گیو گرین سگنل ٹھیک ہے یہ نوازی ہاں اس سے جو انہوں نے سب سے ان کی رائے لی اور جو چند کی رائے میں نے آپ کو بتائی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کامیاب ہوتے رہیں گے تب تک تو بات چلے گی لیکن نواز شریف صاحب نے کہا اس وقت it will be very very difficult for me to support the operation اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نواز شریف کی بات یہ ہر کسی کو اس کا علم نہیں ہے وہ United States گئے because unfortunately unfortunately not because of the superb gallantry of the troops and the leadership younger leadership لیکن جب reverses ہوئی because of the intense response intense response reverses شروع ہوئی ان جہاں یہ جن heights پہ یہ جا کے بیٹھے تھے وہ heights ان کو چھوڑنی پڑھیں بیٹھ ریپیٹ کانٹر اٹیکس جب یہ reverses شروع ہوئیں اور اس وقت میرے نظر کے مطابق نواز شریف کو یہ احساس ہوا کہ فوج کی عزت کا سوال ہے میں یہ بڑے وصوق اور یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شاید قوم کسی چیز کا علم نہ ہو اس وقت ان کا احساس ہوا کہ یہ میری فوج جو ہمارے ملک عظمت ہے اس پہ حرف آئے گا اس کو وہ یونائٹ سٹیٹس گئے اور اس کے لئے انہوں نے کوشش کی کیا واقعی نیوکلئر وار نیوکلئر نیوکلئر امریکی نیوکلئر ان کو کہا گیا کہ جی نیوکلئر نیوکلئر ویر اس انتہا تک ممکن نہیں تھا لیکن کارگل ایونٹ اوپننگ اپ آن ایڈگر پلیٹ فارم اس کے یقین ان شانس تھے یہ لوجک بالکل سمجھ نہیں آتی مطلب آپ جب آپ 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 کرتے ہیں جب آپ کسی چیز کا نیش لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ دشمن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی جنگی کاروائی جو ہے پہلی گولی اس علاقے تک محدود رکھو کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ بات سمجھ نہیں کہ آپ صرف کاغل کا سیکٹر ہے اس میں اپنی لڑائی آپ محدود رکھیں اب باقی انڈیا پاکستان کا فرنٹ اس پہ آپ لڑائی نہیں کھول سکتے دشمن کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے وہ تو پوری خوت لائے گا جب آپ نے اس کی شہر سے پکڑا اس کے جو ٹرپس ہیں سیکھن میں وہ تو بلکل کر جاتے ہیں اگر آپ دراست کار جو ہے اس پہ آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر تو ان کو کمک نہیں پہنچ سکتی ما سوائے ایریل سپلائیز وہ اگر کٹتی ہے تو جو زلط اور رسوائی اور پسپائی جو ہے جو انڈین آمی کو فیس کرنی پڑے گی تو وہ تو اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے تو آنا تھا ان کو اپنے شہرق سے پکڑا کیا ہوا نواز شریف بھا گئے اور پھر یہ پور پاکستان کے اندری بات میڈیا اس وقت کا اخبارات کہ عزت فوج کی امریکہ میں جا کے نواز شریف صاحب یہ بات بالکل تاثر خلط ہے اس وقت اخبارات مظاہرے ہو رہے ہیں یہ کیا ہوا دیکھیں یہ تو امپریشن جلن صاحب نے دینے کے کوشش کی ان او کہ نواز شریف صاحب گئے اور ہی سرنڈرڈ اہ وہٹیور سکسس ہی اچیف یہ تو جب انکوائری ہوگی میں جس کے وضاحت نہیں کرنا چاہا میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس میں نواز شریف جمدان نہیں ہوں گے نہیں وہ تو پھر جب فیر جانس must be given to جن پرید مشرف اور میان نواز شریف کہ اپنے جو ان کے لیکن آپ کے آمی میں جب یعنی نواز شریف اس کے بعد مجموعی طور پہ آرمی کے اندر یعنی کیا آرمی کو پتا تھا کہ نواز شریف جمعہ دار ہیں یا نہیں تھا کیونکہ جب پھر اس کے بعد بارک توبہ ہوا کچھ مہینوں کے بعد تو آرمی پوری کی پوری پریدر صاحب تھی ونشرف صاحب تھی جو گرارین پڑی جو ڈیفرنس ہوئے نواز شریف صاحب اور جن پرویز مشرف جس کو آپ کہتے ہیں نا مہین جو بعد نے کچھ بھی ہوا آفٹر کارگل میں بنالی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کارگل ایوینت جو ہے جو 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 بیٹین نواز شریف اور ڈی پیسید وہ ایک جو جو لیول ہوتی ہے کانفدنس کی کھ خسد کی وہ ختم ہو چکی تھی اور جلن صاحب کو ہی 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 فیارد کہ وہ بوت د آت ای ای فیارد ہی بوت ای ار میان صاحب جو کھے آ کہ کہ ای لیکن پہلے پری امپ کون کرے گا پہلے پری امپ کون کرے گا اور جب میہ صاحب نے کیا پری امپ میہ صاحب وہ کیا نے یہ کیا نہیں نہیں لیکن آپ نے کہا یہ جو ایلمنٹ آف مسترسٹ بہت شدید شدت اختیار کر گیا بہت جا وہ اپنی طرف سے جنرل شاہد کوئی اس بات یقین تھا کہ اور میہ صاحب کو یہ یقین تھا کہ تو پہلے سے سارا جو یعنی ہوا تو یہ نا کہ پریزنٹ صاحب کا جہاز ہوا میں تھا اور پیچھے چینج ہوا بارا ستوبر کو آرمی چیف اور آرمی جو ہے اس نے ری ایکٹ کیا اور نوازشی صاحب تو پہلے سے سب کو پتا تھا یہ کی ہونے والا اگر ایسی صورت میں کچھ ہو تو کون سے کور کماری یہ آپ کو علم تھا آپ لوگوں کے دیکھیں جہاں تک آمی کی طرف سے کو کا تل رکھے اس میں جو ایلیمنٹس متحرک ہوتی ہیں that is ٹینکور اور ٹریپل پانپکیٹ آپ ٹینکور میں اس وقت اس وقت میں نہیں تھا آپ نہیں تھے I was the juror I was the mayor general اچھا ٹرپل آن برگیڈ کے لیے اس کو کوئی ریہرسل نہیں چاہیے اس کے ٹروپس ہر پریزڈنسی میں وہ موجود ہیں یہ کیمپ آفیس ہے وہاں وہ موجود ہیں ان کے لیے تو اس چائلز پلی اسلام آباد میں کی لوکیشنز میں میں نے خود کا ٹرپل آن برگیڈ کمانڈ کی ہے اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ کس آسانی سے دیکھنے کی ایک دیمکراتی گروریڈ اپسلوٹی فوراً اپسلوٹی ان منٹس ان ایوڈ سے کیونکہ وہ وہ دیکھنے یہاں دیکھنے یہاں 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 آپ پر چونگزدار جو ہے یا گاڈ ہے آپ کے دروازے کے باہر ہے اس نے تو جو اپنا ہاتھیار ہے اس نے تو صرف آپ کے طرف اس نے صرف کی طرف حساب چیندے گرنگر ایکشنی ایک بہت بڑا اپریشن ہن کنا پڑتا ہے اور اور سارے کور کورمانڈر کو فتح بھی نہیں ہوتا نہیں وہ جاری سیسیٹی مملا ہوتا ہے کہ اگر فیل ہوا نہیں فر وہ اگر ان کو برطرف ہی کرنا تھا تو آنے دیتے پھر کیا کرتے جن مشرف کو کرتے چنے کو کرتے پھر تو ان کے اب تو سارا جو ملبا ہے یہ تو نواز شریف پہ آیا ہے نا کہ ہی ہائیجیکٹو پلین اور اس کے بعد اس پلین پہ وہ جو کہانی ہے کہ اس میں مسافر تھے اور ان سب مسافروں نے مر جانا تھا اور آمی چیف نے یہ کانی ہے یہ تو ہم نے سب نے سنا کہ وہ میں نے اب چونکہ یہ ایک ریسین ہوڑ چکا ہے کورٹ کا لیکن جن جنرل آفسرز نے I mean the ones who gave me بہرال جو انہوں نے پکچر جو انہوں نے مجھے بتائی اور the other individual who are informed یہ I think there's a lot to be understood اب بنوک بھی ہو چکے ہیں وہ نیا صاحب اس لیے میں I can't really talk about those events and issues جس میں I'm a private event ایک چھوٹا تا وقہ خواتین و حضرات اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 یہ بتائیں میں واپس آتا ہوں 9-11 پہ آپ نے کہا کیا کہا آپ نے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا زیادہ پریشر ہے اور 9-11 ہوا اور 9-11 کے بعد ظاہر ہے کہ Americans بالکل یعنی جیسے کہتے ہیں کہ بپھرے ہوئے تھے وہ کہ جائیں اور جہاں پہ اسامہ ہے اور جو بھی طالبان تو اگر وہ اس وقت اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے طالبان کو مانا بھی ہوا تھا ایک یہاں پہ ان کے سفیر موجود تھے سب کچھ تھا اب اگر وہاں سے کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم آپ کو بھی ہیڈ آن لیں گے تو پھر کیا رسطہ تھا تو باکستان آمی نہ تو افغان آمی ہے نہ ہی اراکی آرمی ہے it's a very very professional army it's a very professional army perhaps the best amongst the نہیں 9-11 کے بعد کتنے اس کے بعد انہیں 7th October it was not overnight it was not overnight they had to move their forces they had to assemble their forces انہیں 9-11 on the 10th 11th 12th 13th 14th they came with a complete planning اس وقت جنرل پرویز مشرق سے پاس options تھی he could have gone back to the nation referendum کرائی انہوں نے نہیں کرائی اس وقت بالکل میں کوئر کمانڈر تھا اور جو ان کو مشروع دیا دیا نہ کرائیں یہ کوئر رفرندم ڈاکٹ صاحب ان کو جسل as i'm sitting with you میں نے ان کو کہا کچھ اور کور کمانڈر بھی تھی کہ you will be considered standing shoulder to shoulder with جنرل زیاؤل حق and his referendum was a total farce complete farce so you'll commit the same mistake فوج میں ایک there are certain things which are sacrosent never reinforce a failure never reinforce a failure ان کو کہا گیا اور next day اس conference کے بعد دوسرے دن it was splashed in the newspapers کے referendum ہو گا اور جس طرح کا referendum ہوا تو آپ نے ایک سیویلین روز بھی تھے تاریخ عزیز صاحب تاریخ عزیز ہماری conferences میں تو نہیں ہوتے تھے اور یہ co commanders جنہوں نے نے ان کو مشروع دیا اور انہوں نے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا بھی there was some anchor man جس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس دور میں سب سے بڑی خلقی کون سے کی ہے and he said i remember his words کہ یہ مجھ سے سب سے بڑی خلقی ہو کی options تھے americans سے کیا کہتے americans کہہ رہے ہیں اگر کہ ہم آپ کو تو رب اور بنا دیں گے جملہ چلا پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے یہ americans نے کہا ریٹھے judicial armitage has denied this انہوں نے کہا میں نے اس قسم کی دھمکی نہیں دی جو جل پرید شرف نے ہمیں کہا secretary of state colin pavel rang me up at midnight right اور انہ نے کہا either you're with us or you're not with us there's no middle of the road option for you bus he didn't say we'll drive you to medieval ages he didn't say کہ he denied this he denied this he said his own he coined this concept that we'll be driven into dark ages and we'll be driven into medieval ages you have said that cargill inside cargill and cargill inside if operation is not then you see cargill in indian army you have said that you have you have done you have done you have 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 done so کا آپریشن یہ پہلے بھی اس قسم کی جو ہیں ملٹی آپشن کنسیڈر کی گئی ہیں بالخصوص شہید محترمہ بن ازیر کو بھی یہ کانسپٹ اور یہ ان کو کہا گیا اور مجھے چونکہ میں فیل کمانڈر ٹین کور کمانڈر جو دشمن کی دشمن کا جو علاقہ ہے جس پہ دشمن یادو چھوڑ دیتا ہے سردیوں میں there are many many positions which become untenable سنو باؤنڈ ہیں اور بڑی شدید برفتاری وہاں ہوتی ہے وہ those positions can't be held کیونکہ supply roots start جاتے ہیں پھر aerial supply جو ہے وہ sustenance کے لیے اس کے رکارمت ہوتی ہے تو traditionally نہیں جب ان سے آپ نے کہا نا امریکنز ہم کر سکتے تھے ہماری پروفیشنل آرمی تو امریکن آرمی سے آپ نے کہا ہم افغان آرمی نہیں ہے ہم ایرہ کی آرمی نہیں ہے not in terms of confrontation not in terms of میں confrontation امریکنز کے ساتھ confrontation کے بات میں نے بالکل نہیں کی میں جو عوانی لیڈر ہوتا ہے توکٹ صاحب اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتا ہے he should have gone back to the nation اگر ریفرینڈم ہونا ہی تھا تو اس اسیشو پہ ہونا تھا should we support should we support the united states of america in this particular economy آج جو ہر کسی کی زبان پہ ہے آپ نے بھی بہت سے دانشوروں سے اور you've talked to many individuals وہ کیا کہہ we are fighting america's war on pakistani soil یہ ہی کہہ رہے ہیں نا and we are paying very heavily suicide bombing کا phenomena it is unthinkable before 9-11 now it is uncontrollable you applied force اس کا خمیزہ آپ بھکت رہے ہیں جامعہ حفظہ اور لال مسجد پہ جو ایکشن دیا گیا اور جس کے بعد جو قیامت اسلام آباد میں اور suicide attacks ہوئے in a very limited period of time you just couldn't control them کیونکہ وہ ایک i condemn the manner of such a response میں بالکل suicide bombing کا اہامی بالکل نہیں ہوں اس میں بے گناہ جانے چاہتی ہیں people who are not involved in anything لیکن کیونکہ ایک soft target ہوتا ہے soft target خواتین وزرات جنرل جمشید گلزار کیانی صاحب آج کے پرکیم میں موجود ہیں یہ ایک چھوٹے سے وقتے کے بعد دوبارے حاضر ہو موسیقی موسیقی لیکن بے خواتین وزرات سابق کور کمن راول پینٹی لیکن جنرل جمشید گلزار کیانی صاحب آج کے پرکیم میں موجود ہیں لال موجود کیا تھا دیکھئے لال مسجد اور جامعہ حفظہ کا جو ہے that was totally misandled totally misandled نہیں فارنرز تھے اندر کیا تھا فارنرز اگر ہائی پروفائل اس میں انڈویجولز تھے تو انکا سامنے آتے کوئی بھی نہیں تھا نہیں دشترہ بینڈاٹ بینڈاٹ فوردنیش کہ یہ he's a key and a dominant figure of القایرہ آپ کو اچیز کا علم ہے مجھے علم نہیں ہے عوام کو علم نہیں ہے لاتے نا جب اتنی معصوم جانوں کا ضیعہ ہوا دیکھیں اتنا ظلم ہوا میں نے آپ سے ایک بزارش کی کہ میری ساری زندگی میری رگ رگ میں فوجی خون ہے میں اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ معصوم لوگوں پہ آپ فوسفورس گرنید جو ہے وہ گر آئے ڈا صاحب فوسفورس گرنید جو بلٹس ہیں نا یہ تو آپ کے جسم کے آر پار ہوئیں اور آپ کی موت واقع ہوئی it's a very i would say it's a very honourable clean and neat sort of a death آپ کو ایک برش لگا اور آپ اللہ کو پیار ہوئے فوسفورس گرنید کے جو پیلٹس ہیں وہ آپ کو جلاتے ہیں بیسکل اس کا پیلٹ اگر آپ کی جسم کے کسی حصے پر گرے تو وہ پلکل جامعہ افضاء میں اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں پیلٹس ایکسی پورس ایکسی پورس تو ایکسی پورس کو اس میں کوئی یہ تو جس کو کہتے ہیں نا برکیونٹی کو تھوڑے سے مار نا یہ تو وہ بات بھی نہیں یہ ظلم ہے ظلم کارنل حرون کوئی شہید ہوئے گولی لگی ان کو اس کے بعد ہوا یہ دیکھئے پورس اس کی جائے was messed up this was a follow up to such faulty planning اس میں بھی options تھی اپنے محاسرہ تو اس کیا ہوئا تھا ایک one solution could have been اپنے محاسرہ تو کیا ہوئا تھا they could have been staffed پانی بجلي rations over a period of time you could have forced them to quit they keyed down i mean it is amazing i am a professional soldier i take pride in my professional soldier وہا triple one brigade کے ٹرپس جنگ کماندر ten corps ہوتا ہے he has to be an overall picture کیونکہ اس کے ٹرپس سیمہا he cannot absolve himself of this responsibility dg rangers commander ssg کون سم آس فتا کرنی کے لئے کئے آپ پتائیں نہ مجھے کون ٹھیک ہے there was firing from inside جامعہ حفظہ اور لال نشب agreed there were lawless elements there agreed this was not the کتنے لوگ جب کبھی اس کی ہوگی اور خدا کریں اس کی بھی انکوائری ہو یہ جو چیز ہے نا آپ نے ایک تحریک چلی ہے اور اس میں آخری جو دو تین دن پہلے وہ انہوں نے یہ فیش لکھ کیے یہ ایک سر بس من تحریک کیا ہے آپ لوگ ایک سر بس من کی یہ متحرک ہوئے کچھ دیر کے بعد ان کو بہت اس میدان میں بہت پہلے سے آج آنا چاہیے لیکن چونکہ اتنے ارگنائز نہیں ہیں کیا جو آپ اتنا ہی ہیں دو ڈھائی لاکھ لوگ ہیں دو ڈھائی لاکھ لوگ انہوں نے تعداد دی اگر آپ یہ کہیں کہ ایک کال پہ یہ سب آر جائے گے وہ ممکن نہیں ہے بکاز it's not been organized سیاسی پارٹی تو ایک سوال میں آپ پوچھ ہوں کہ 2001 میں آپ نے کہ options تھے options کہ ہم اسے کہتے کہ ہم ایر پیس نہیں لے رہے آپ کو کیا اس وقت کہ دیکھئے options سب سے بڑی option ہوتی ہے when somebody points a gun at your temple ٹھیک ہے وہ گن بھی I don't think Colin Paul pointed a gun at his temple President Bush never talked لبل کیا روید مشرف کی giving his sovereignty to the Secretary of State ہمارا Interior Secretary جو ہے Interior Minister کو Interior Minister can give a call to the President of the United States and dictate to him کہ یہ کرو یہ نہ کرو it was Colin Paul who said whatever I told you اور اس پہ انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیا ہمیں ایک جو سیاسی ہم نے کیا کیا ہم نے لوگ پکڑ کے دیا ان کو پیدن صاحب نے خود بھی کہ لوگ ان کو چاہیئے تھے وہ ہم نے handover کر یہ تو پھر follow this is a follow up to the slavish sort of subserviers to the dictates of the united states یہ بے گناہ لوگ ہیں اگر گناہ جرم ہیں تو سب کے سامنے لے کے آئیں یہ جو missing personal ہیں ان کو لے کے آئیں کہاں ہیں یہ کہاں ہیں I mean nobody knows رہے رہے نہیں آپ آئے سامنے رہے ہیں کہاں گئے ہائیلور ہوگے مر گئے کہاں گئے میں تو I am not a private لیکن according to news reports papers میں they have been picked up by intelligence agencies whether they have been sent to Guantanamo Bay یا ایسے اکوبت خانے ہیں they are all over Europe جہا ان پہ ظلم کی انتہا کی گا رہی ہے میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف ایک مولا زہیف نے کیا جرم کیا he was the ambassador afghanistan here in islamabad diplomatic community ne تھی ان کی what crime had he committed was it proven after a couple of years ان کو جب رہا کیا گیا from Guantanamo when was it proved that he had any part to play and he was part of al-qaeda یہ تو مثال آپ کے سامنے ہے اس وقت آپ احتجاج کر رہے تھے core commander کے طور اصل سوال یہ ہے کہ جی اس وقت کیا آپ سب یہ کہ رہے تھے یا نہیں کہ رہے تھے یہ خاموشی سے آپ نے کہا کہ نہیں سکت آپ رہے جو ہے یہ دیکھئے میں نے آپ کو تین شاہ چیز کی وضاحت کی امریکن سپورٹ کی ایکس سکریم ریزرویشن بی سم کو کمانڈرز اس تاریخی پس منظر کے لحاظ سے جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی چاہے وہ 65 کی لڑائی تھی چاہے وہ بوگی آف 71 7th فلیٹ چاہے اس کی کاغل ایونٹ کے بعد ایکس پرینٹن کلنٹن نے کہا کہ پرابی آئی ویل ٹرائی ٹو ریزول اس ایشو ایک تو اس کے بعد ریفرینڈم کے بارے میں آپ سے میں نے مدارش کی ان کو کہا گیا کہ یہ آپ نہ کرائیں اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں خود آئی ایس ای میں رہ چکا ہوں کہ جو بیلنگ ڈیلنگ آپ آئی ایس ای سے کراتے ہیں پہلی حکومتیں کراتی رہی ہیں لیکن آپ تو جو مسٹیک جو پیس گورنمنٹ آپ نے تو کوشش ہی کرنی کہ وہ مسٹیک نہ دورائی جائیں آپ اس پیس پیس جو آپ پیس بگ وگ ہیں آپ پیس 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 اندیویجول جب کوئی اپنے پیس تیت اور مسل آپ اس کو کہتے ہیں کہ نب یا آئی سائی دیئے اپنا امال نامہ دیکھ لو اور اب اگر بولنا ہے تو بڑی خوش سی یا پھر اٹمٹیشن فر جاب سر انسی یا وٹی امیل اپنی بوٹیس کرد ان سکھ یہ بھی ان کو کہا دیا لیکن افی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو زوال پذیر ہوئے ہیں جن پرویج مشرف اور آج کے اخبار اگر آپ دیکھیں اگر اس وقت اور اگر اس وقت اور اپنی دل کی گہرائیوں سے جو کچھ ہم نے ان کو مشوی دیا یہ سنتے اور انتہائی کامیاب صدر ہوتے پاکستان ان کو کور کمانرز نے یہ بھی کہا کہ آپ don't spread yourself on a very wide canvas جیسی میں نے آپ سے کزارش کی کہ کور کمانڈرز have no inhibitions they're not political figures انہیں ان کو کہا مشورہ دیا from the core of their heart یہ آپ جو آپ کا مندیت ہی ہونا چاہیے انٹرن کلینس ہونے چاہیے پولٹیکل پارٹیز کی ویڈ اوٹ کر ایلیمنٹس آپ کر سکتے ہیں پولٹیکل پارٹیز شروع ہوا بھی تھا ان کا جو فائنانشل سٹیٹس ہے ان سے پتا کریں کہ یہ کان سے بنائے اور law and order situation بہتر کریں اکانومی کو بہتر کریں کیا واقع معاشی ترقی ہوئی ہے یا کیا ہوا اچانک یعنی ایک دور تو ہمیں نظر آیا آپ اس وقت حکومت میں رہے حکومت میں یعنی آپ کو کمانڈر تھے ایک کیف آرمی صرف پریزرن تھا آپ میٹنگ سے بیٹھ رہے تھے پریزنٹیشن ہو رہی تھیں بہت اچھا وظاہر یہ سارا ببل تھا کیا تھا اچانک وہ گئے اور سب دھران تختہ ہو گیا پیچھے فائنانشل جب poverty رہ!? اور کمان�شل جس کا درو sono عمر رہے م Wis durant financial I won't call the ex prime minister financial لیکن جو ہیں I mean they've been talking about the financial status of the country a military soldier military officer has the least sort of acumen into financial aspects of the country لیکن جو آج صورت احال ہے مطلب ایک ایک ایسی بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ایک وقت کا کھانا اگر میسر ہو ایک غریب آدمی کو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے وہ بھی میسر نہیں ہے خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو ملکم بے خواتین حضرات یہ سب آپ کا جو تلخی ہوئی آج بٹائر ہو گئے آپ کو فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا سرگرہ بنا دیا گیا جو بہت بڑا مضبوط ادا رہا ہے ملکم پھر آپ کو اٹھا دیا گیا یہ کیا ہوا میری تلخی آہ ایسی چیئرمن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن عام طور پر یہ تأثر ہے کہ اس کی اتداء وہاں سے ہوئی قطعا وہاں سے نہیں ہوئی اس کی اتداء نائن الیون کے بعد پھر جن کے ساتھ جو میں نے جن امور پہ آپ کی توجہ دل فائی ہے یہ اس وقت سے یہ کانفرنٹیشن شروع 14th October 2004 I had retired from the army اور ایک اور فلیڈیڈ قورم پوری آمی کا طاپ راشتہ تھا آمی آدیٹوریم میں موجود تھا the senior most leadership اور young officers بھی تھے انہوں نے مدوب کیا تھا جنرل پروید مشرف نے retired جنرل بھی تھے اور اس میں انہوں نے جو float کیا تھا جو ٹاپک تھا کہ there are certain rumors circulating amongst the army I want to dispel those rumors تو it will be an open house discussion تو اس امیریٹلی جب انہوں نے اپنی پیزنٹیشن ختم کی تو میں نے اس وقت کھڑے ہو کے ان کو یہ کہا کہ آپ نے you had given a firm commitment to the nation یہ 14th October 2004 کی بات ہے that you'll take off your uniform انہوں نے بیس ہمبر تک بتا لی تھی ہاں جی that you'll take off your uniform ٹھیک ہے you have not honored your commitment before the nation I mean the entire army's top brass is present میں بردی اپنی اپنی پیار شکر کھڑا شکریہ مجھے چاند مہینے ہوئے تھے ایدی شیرمان فرل پلتک سلسکمیشور اس وقت انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کیونکہ میں جاتے ہیں جان سے تھے I have been the co-commander and the adjunct ڈی جمشید the country needs needs and I am not I'll not be wrong in what I am going to say now the country certainly did need to bring it to the brink of disaster دیکھئے جو انتشار آپ دیکھ رہے ہیں جی which is a direct consequence of his policies سوسید بامنگ جیسے میں نے آپ کہا 9-11 سے ٹرائی بلٹ میں کبھا آپ نے سوسید بامنگ یہ confrontation دیکھی against the پاکستانی soldier آپ پی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ان کی ضرورت نہیں تھی یا نہیں ہے دیکھئے اس وقت جو انہوں نے میرے جواب دیا کہ the country needs me 14th October 2004 بس یہ وہاں چونکہ بہت عارب questions لوگوں نے کیا لیکن اب یہ میں ان کو کہتا ہوں yes general the country didn't need you to bring it to a verge of disaster دیکھئے جوان جاتے ہیں آفصال موبران میں جیسے تھوڑا ساگے بڑھتا ہوں لیکن اپکیشن 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 یہ انکی اتنی بڑی غلطی تھی why did you have to use the state of the art weapons against lawless elements north and south وزیرستان آپ اب بھی تو ان سے ڈیالاگ کر رہے ہیں جب باجوڑ پہ when that جو مدرسہ جو ہے اس کو شہید کیا گیا اور اس کے قریبا اسی طالب علم ان کو شہید کیا گیا اینی شاہد ہیں ڈاک صاحب کہ they were american predators their eyewitnesses کیا جو ان کیا تھا انہوں نے کیا خیال امی اس کا معاصرہ نہیں کر سکتی امی 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 انفینتی سولجر امی 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 میر لی ترین کوئی مشکل کی وہ پیدا نہیں کر کون تی gone encircled and they could have investigated اس میں جو elements ہی سکسد کھے ہیں the whole the whole جو ہے seminary was destroyed اور اینی شاہد ہیں جنہ نے کہا کہ یہ this these were an attack by an american predator یہ کبرا ہیلیکاپٹرز انہیں شاہد کہتے ہیں وہ کمچھ آفتر ورڈز یہ بتائیں آپ نے اس کا کہا لیکن آپ کی اخترافات تھے ان سے اس کے باوجودوں نے اس کے باوجودوں نے آپ کو فیڈل پولک میں لگایا سوریس کمیشن یہ کیوں لگایا یہ آپ ان سے پوچھیں میں نے ان کو میں خود انہوں نے آپ سے میں نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ مجھے پلیس میرے چیئرمن اپ بھی فیڈل سلس پولک کمیشن کتنے ارساف رہے ہیں میں تین سال رہا تین سال اور پھر آپ نے تلخی کیا ہوئی دیکھئے تلخی تو انداز میں آپ ہٹے غالی بن اس وقت کوئی افتیار دیکھے وہاں تقریبا تھوڑی سی میں آل گو into more details اگر آپ if you have the patience جی جی I took over the federal public service commission on 31st march 2003 تقریبا دس دن کے بعد اس وقت جمالی صاحب he had become the prime minister of the country election ہو چکے تھے وہ مجھے جو سابقہ جو چیئرمن تھے انہوں نے ایک خط کچھ رئی جنرل پرویز مشرف کو کہا کہ یہ جو certain appointments from grade 10 to 16 یہ جو ہیں یہ federal public service commission کو اس کی responsibility دی گئی تھی یہ appointments جو ہیں یہ وہ appointments ہیں جن کا بڑا راست جو ہے وہ تلق ہوتا ہے public کے ساتھ FIA CBR ان کے جو ہیں inspectors sub inspectors اور دیگر جان پاس کرتے ہیں بڑا مشکل نہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اس کی ذمہ داری selection کی یہ commission کو دی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے سب سے زیادہ جو کپلے ہوتے اور ظلم ہوتا ہے کپلے کے ساتھ اور unmerited جو پرموشنز ہوتی ہیں وہ اس in appointment میں ہوتی ہیں تو یہ آپ فیل public service commission جو ایک بہت ہی سے very fair organization اور بالکل merit سے دائیں نہیں ہوتی ہیں ہی این رہنے اگنی اگنی رسپنس بیلیٹی ہے یہ آپ نے کس سے کہا یہ انہوں نے دیا حرود لیٹو بیلیٹی ہے اچھا جی اگنرل مجھ سے پہلے تھے وہ chairman میں نے یہی لیتر دیکھا تو میں نے I took this letter to General Parvez Mishra میں نے کہا کہ this is an additional burden on the Federal Public Service Commission اور یہ رہنی چاہیں because if you want fair and competent individuals جن کا براہ راست دلگ ہے with the public appointments should be made on on merit in merit اور ان کے پاس ہی رہنے میں جن پریم شرف نے I don't know whether he'll remember it he has a very sharp memory انہوں نے کہا کہ جمالی صاحب جب وہ prime minister بنے تو ان کا سب سے پہلے جو انہوں نے جو ریکیس مجھے کی کہ یہ these appointments should be given back to ministries اب FIA سی پی آر انکم ٹیکس آفیسز جب آپ grade 10 to 16 جب آپ ministries کو دیں گے تو وہ اپنی منمانی کریں گے FPSC has a system of examinations interviews ایک merit ایک short listing ہوتی ہے merit list بنتی ہے and the ones who are top of the merit انہی کو appointment دی جاتی ہے میرا رشتدار یا کسی اور کا رشتدار وہ element ہے ہی نہیں federal public service یہ انہوں نے جنرل پرویر مشرف نے کہا چلیں یہ بات اپنی جگہ اس کے بعد جب کیونکہ chairman federal public service commission he also chairs the board central selection board of the top most hierarchy of the civil services اس کا میں میں chairman تھا اور جو board کی members ہوتے ہیں they are selected chairman نہیں selected تھا they are handpicked by the prime minister of the country and very competent and accomplished برکرات میں درمیان کا جو ہے period اس کی میں بات نہیں کرتا جو آخری جب جو شدید افتلاف ہوا اس میں there were police کا police service of Pakistan اس کے panel میں تقریبا there are about 60 offices who are under consideration 60 offices پورا panel بنتا ہے وہ panel جو ہے وہ board کے سامنے رکھا گیا vacancies صرف 17 تھیں 60 کی 60 جو ہیں وہ تو کنسیڈر کنسیڈر کنسیڈرشن میں کس لیول کی پوسٹنگ یہ grade 21 grade 21 grade police یعنی اس کو کیسے دیکھا جائے grade یہ دیکھیں فیل پاک سرس کمیشن جو ہے وہ کرتی ہے grade 19 to 20 اور 20 to 20 گوا یہ میں اپنے وقت بات اور یہ appointments تھی یہ promotion تھی up to DIG DIG level total جو panel میں جو officers تھے وہ 60 اور vacancies تھی سترہ 60 vacancies and all 60 members جو جن کو consider ہونا چاہیے تھا اور vacancies صرف سترہ تھی اور ان کے اپنی بنائی ہوئی پولیسی جو جنرل پرویز مشرف کی بنائی ہوئی پولیسی اس وقت تھی was the best of the best the best of the best is selective یہ اس کی بنیاد فٹنس کم سنیارٹی نہیں ہوتی فٹنس کم سنیارٹی تو it's just mechanical آپ physically fit ہیں آپ سینئر بھی ہیں and you're automatically promoted لیکن یہ جو selection board تھا اور ان کے اپنی instruction کے مطابق this was based on merit and merit alone it was selective اس میں جب consideration شروع ہوئی اور number سے لے 60 officers جو میں نے کہا 60 officers جو number one number two in order of seniority ایک کر کے وہ consider ہوتا ہے اور اس میں board پھر اپنی رائے دیتا ہے chairman کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا کہ board ایک بات کہے میں کہوں نہیں آپ درست نہیں کہہ رہے unless i have code and freedoms جب شروع ہوئے we started from number one جو اس list میں تھا اور جب سترہ officers they were approved for promotion to the DIG 's rank vacancy سترہ fulfill ہوئی اس کے باقی جو ہیں they are carried forward to the next board یہ board نے اپنے ایک summary بھیجی prime minister کو prime minister نے summary جب واپس کی تو انتہا دیکھیں dishing and trouncing merit انہوں نے دو officers اس میں supersede کر دی ایکس ریکار سیرفس کس نے کیا پرائم منیس نے شاکر دلدی جی بالکل اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریٹن اس میں کامنی کے میں انہوں نے کہا کہ the prime minister is pleased کہ ان دو officers کو انہوں نے اپروف کیا ان میں سے ایک office ہے وہ he was being processed by نیاب اس کے document میں لکھا ہوا تھا جن دو کو ایک لکھا ہوا تھا کہ he is being processed discipline case on corruption cases basically it was a corruption case اور دی اے جی اور دی اے جی کے appointment جو تھی وہ کنسیرر اس کے لئے ہو رہے تھے اس کی documents پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کی جو statement ہو آپ کے dossier پر تو آپ جب دکھر وہ جو ان کوئی کمیشن ہو جائے کلیر نہ ہو دوسرا جو کی دوسرا دوسرا جو کی دوسرا جو دوسرا جو کی دوسرا جو دیکھے انتہا یہ ایک لیمٹ ہے فر ان میریٹی سور اف پرموشن اچھا ان کو پرموشن نہیں کی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک کامنکے آیا نتیفکیشن آیا کہ یہ دو اندیویجل جو ہیں they are approved ایک اس میں was involved in a nap case of corruption the other was not even discussed for promotion ٹھیک ہے رہی روڈ جب when I came to know I wrote a very comprehensive that to the president to the president to the president کیونک میرا تو ان کے ساتھ آیا I took my oath it was a constitutional appointment he totally میں نے سے request کی کہ جنار this is very demoralizing for the bureaucracy سالہ سال promotion کے لئے وہ ان کی کا باشیل کی میرا بیس promotion ہو اور whatever they deserve they get it the president لگ تی آیا فی میں نے ان کو request کی in very humble terms کہ this is highly demoralizing for the bureaucracy one and two kindly I requested an audience also in that very letter I requested for an audience that I can explain my point of view he ignored it all together اس کے baat کیا ہوا میں نے did request پہلے بھی ایک بھر کھر کھر شکے تھے مجھے job he wanted me to become the MD of Murray Gas I refused میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ آپ خلاص شرپ لے رہے ہیں اور kindly this should not be done he just looked the other way and within a short time frame five years کھنیر ہوتا ہے chairman I took an oath under that and through PCO overnight he reduces the tenure of the members of the public service commission from five years to three years انہوں نے خود five years کے تنیور اور اتانک اور نہیں میرا تو I have spent about two and a half years پیس ہوتیوں کے ذری ہٹے آیا اور اس بات پہ ہٹے کہ آپ resist کر رہے تھے کہ وہ appointments پرموشہ اور شاکت عزی صاحب اور انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ شرہ ایک چھوٹا سا وقہ خواتین و حضرات اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 خواتین حضرات جب سب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ سب کو رہنا چاہیئے جانا چاہیئے آپ کیا ہونا چاہیئے میری جو رائے ہے وہ اس رائے کے مطابق ہے جو ایکس سیف جس میں ریٹائر ائر شیف بھی شامل ہے ریٹائر نیو شیف بھی شامل ہے آمی شیف بھی شامل ہے جوان بھی شامل ہے سیلر بھی ہیں ائر من بھی ہیں in total consonants کے راکشن انہی لیا 3rd of November 2007 غیر آئینی کھا which he himself acknowledges we do not accept him any longer the president of the country he has to quit there are no options he has foreclosed all options of remaining in this chair لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک سیرسمن نے فیصلہ کیا کہ he has to be impeached he must not be given a safe exit why ان کو عبرت کا نشانہ بنایا چاہے as deterrence for all times to come پھر کوئی جورت نہیں کرے گا آپ ایک ان کے ساتھی ان کے دو ایک اور کمانڈر اسے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ ساتھی impeach سے مراد آپ کی کیا ہے he must be put on trial absolutely اور یہ مقدمہ پہلے تو انکوائری ہو اس کی ابتدا کارگل سے ہونی چاہیے a formal انکوائری from کارگل onwards formal انکوائری a fair chance being given to بات کریں نا he says کہ نواز شریف صاحب on board وہ کہتنے نا میں نہیں کرتی ان بات ٹھیک ہے he has all the option نواز شریف لیکن there must not be a chance of safe exit to him کیونکہ that will prove an incentive آئندہ بھی اس کے آمیر آتے رہنگے and they will go unpunished سزا and a trial as far as cargill is concerned the inquiry must be behind closed doors باکی trial جو ہے whatever is the procedure invoke اور اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایس کے علاوہ جو ایک سرس من نے فیصلہ کیا total and unstinted support to the judiciary totally and reinstatement of چودری فخار and the other depost حیث اس کے بعد جی بالکو بالکو ان کے ساتھ یا کچھ اس میں صدا کر جنرل س س س پاہی تک نے یہ کہا کہ یہ بدترین دور بدترین دور تھا جس سے ہم گزرے ہیں ایک سپاہی جس کے موں میں زبان نہیں ہوتی جو اتنی بڑی گیترنگ میں اکھ کھڑا ہو کہتا ہے اس رہا دور کا جو ذمہ دار ہے وہ جنرل پر مشاہر گوہ کہ وہ ایک سولجر ہے ایسا ممکن ہے اس ملک میں ایسا ہوگا پریزنٹ صاحب جار اب اپنا ہیں اخبار خبر میں اس چیز پہ مجھے یقین ہے عوامی طاقت کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں آسکت یہ چیز نممکن ہے کہ عوام سڑکوں پہ آئیں اور وہ یہ کہیں کہ مشرف کو اس ملک نہیں کہ وہ مزید اس کو سکھے بیٹھ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جنرل late president آیوب خان when every segment of his society came on the roads اس عوامی طاقت کو president آیوب رکھنی سکھا امریکن ساکھیں پریزنی ساکھیں they have total faith in him he is their man in our country he's their only man اور کس پہ وہ لیکن کیا فوج ساتھ ہے کیا ہے پھر سنیریو کیا میں in all sincerity میں don't want the army to come near politics at all فوج it's a highly disciplined it's a highly disciplined entity کبھی ان کی زبان سے while they are in service you will not hear anything about the political dispensation کتن نہیں سنین یا اور politics discuss بھی نہیں ہوتی فوج میں با ان large لیکن فوج کم آپ کو اتنا بتا دیں one has to it's part and parcel of the civil society in that context it is not a separate entity it has to be responsive to the general environment prevailing اب ان کے جو ایک بہت قریبی جو دوست ہیں ان کا ذکر ذکر بار آج کی اخوار میں بھی آیا ہے انہوں نے نہیں take action against the public یہ اس وقت ایک civil حکمران تھے کس کا ذکر ہے کس کا یہ میں نیاست کی بات کر رہا ہم ہم اس ہائیلی پرنسپل میں اور میں ریسٹیک اس انہوں نے نہیں action لیا انہوں نے اپنی سروس کو خیرہ بات کہا نہیں تقریبا ناممکن تقریبا ناممکن دیکھئے عوانی طاقب کے خلاف بالکل نہیں کر سکتے آپ کو جاتے وہ نظر آرہے ہیں پریسیڈنٹ صاحب مجھے بہت قریب نظر آرہ لیکن ہل ڈرائب اس مجھے ان کی فطرت بہت اچھی طرح سے مجھے حلم ہے جلسہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور دعا کے ساتھ جو بھی آنے والے جنہوں میں کرے وہ بھلا ہو اس ملک کا عوام کا سب کا اور آپ کا بہت شکریہ 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 خواتین حترات پہلی بار سابق کور کمانڈر راول پینڈی اور کئی اہم مدوں پر فائز رہنے والی شخصیت جمشید گزار کیانی صاحب کی گفت کو سنی اپنا دوست اور شدار گردان و بہت کے لوگ کا سب خیال لکھے گا اللہ موسیقی سب موسیقی 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 موسیقی